دوریاں سمٹنے لگیں برف پگھلنے لگیں وزیر اعظم اور جانگیر ترین گروپ کی ملاقات آج ہوگی وفد تحفظات سے آگاہ کرے گا جانگیر ترین خود ملاقات میں شریک نہیں ہوں گے امران خان نے گورنر پنجاب کو بیٹھک میں شرکت کے لیے بلا لیا کفتان ہمیں انصاف دے گا پی ٹی آئی رہنما راجہ ریاض نے امید لگا لی کہا ہم کوئی فیور نہیں انصاف چاہتے ہیں وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے امید ہے ہماری کفتان ہماری بات کو لازمی سنے گا لیگی رہنما جعوید لطیف پر ریاست مخالف بیان کا مقدمہ لاہور کی سیشن عدالت نے نون لیگی رہنما کی عبوری زمانت خارج کر دی پولیس نے سگیاں پل سے جعوید لطیف کو گرفتار کر لیا جعوید لطیف پر ریاست مخالف بیان کا مقدمہ لاہور کی سیشن عدالت نے نون لیگی رہنما کی عبوری زمانت خارج کر دی پولیس نے سگیاں پل سے جعوید لطیف کو گرفتار کر لیا جعوید لطیف پارٹی کے مخلص ساتھی ہیں ان کی گرفتاری پر افسوس ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مزمت کہا سیاسی رہنماوں کی گرفتاریوں سے حکومت باکلارٹ کا شکار ہے امید ہے عدلیہ جعوید لطیف کے معاملے میں انصاف کرے گی پشاور ہائی کورٹ میں کیپٹن سفدر کی زمانت قبل از گرفتاری منظور نیب نے عدالت نے نیب کو لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا کیپٹن سفدر نے عدالت میں شکرانے کے نوافل ادا کیے نیب کیپٹن سفدر کے خلاف آمدان سے زائد اساس اجات اور خورٹ برڈ کے انکوائری کر رہا ہے چیرمن نیب نے گرفتاری کا حکم دیا تھا جالی اکاؤنٹس کیسز نیب کی توپوں کا رخ زرداری کی جانبات عرب کی بدونوانی کا ریفرنس دائر کر دیا دعویٰ کیا کہ عاصف زرداری کے خلاف ٹوز شواہد ہیں کلپٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا رخم عاصف زرداری کیس ٹینو گرافر نے ادا کی کرونا کیسز میں اضافے پر مردان میں لاکڈاؤن لگا دیا گیا بہتری نہیں آئی تو باقی شہروں میں بھی لاکڈاؤن لگایا جا سکتا ہے موہب نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا کہا رمضان اور عید سادگی سے گزارنی ہوگی کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں واکستان سٹیل ملک کے آکسیجن پلان کو بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر میں ویکسینیشن کا عمل کامیابی سے جاری ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا دعویٰ کہا ابھی تک چار لاکھ پچانوے ہزار سے زائد بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا پر کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی پر مقدمہ درج کر دیا گیا زلہ انتظامیہ نے نیجی ریسٹرنٹ کے مالک اور مینجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا کرونا ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات عدالتی حکم کی خلاف برزی پر سیکریٹری صحت سمیت دیگر کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ریمارکس دیئے آپ لوگوں نے عدالتی حکم کو مزاک بنایا ہوا ہے باقی سارے کام ہو رہے ہیں مگر ویکسین کی قیمت مقرر نہیں ہوگی مفاد عامہ کا معاملہ ہوتا ہے تو حکومت کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے ہمیں تو ابھی تک حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کرونا وائرس کی تیسری لہر مزید شدت اختیار کر گئی ایک دن میں مزید ایک سو بیالی سفرات جان باہک ہوئے امباد کی تعداد سترہ آزار تین سو انتیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں پانچ آزار سات ستر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ستاسی آزار سات سو چورانوے ہو گئی کرونا وائرس کے بڑھتے وار لیکن عوام پھر بھی ماسک پہننے کو نہیں ہے تیار بازاروں میں رج شہریوں کے کندے سے کندہ ملا کر شاپنگ کرنے کی روایات ملک بھر میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے فوج کا گشت ان سی او سی کا مختلف شہروں میں لوگ ٹاؤن کا فیصلہ حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا اٹھ پر آٹھ چھکیوں کی سفارش کر دی گئی بھارت میں کرونا نے تباہی مچا دی مسلسل چھٹے روز دھائی ہزار سے زائد امواد تین لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ منافع خور آکسیجن سلینڈر بلیک میں بیچنے لگے آسٹریلیا نے بھارت کے شہریوں پر اپنی سرحدیں بند کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ترکی میں بھی لوگ ٹاؤن لگا دیا گیا موسیقی